اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا شہر سے باہر نکلا کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آگھیرا اب اس نے بے قرار ہو کر ادھر سب بائی کٹ کر چکے تھے کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں تو آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے تو پھر اس نے ہوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا ملا تدرہ الظنوب ولا تنقصہ المغفرہ اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کرنے میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے جان نکل گی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے جو اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں اور آخر وقت کی منت اور خوش آمد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں لوگوں نے دوڑ لگائی آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابیزہ نہیں جو عریب بھیڑا کہ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخش جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے تو میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہ آیا اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسے میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پر لبیک نہ کروں اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بکشش مانگی مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کے بکشش مانگ تھا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا میرے عزیزوں اور نوجوانوں میرے بھائیوں اوہ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں نیت کرتے ہو تو اوہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے معاف کر دے تو توبہ کے نیت کرتے ہو ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں پھر توبہ کر لیں گے پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے